قربانی واجب ہونے کا نساب کیا ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب کب ہوتی ہے انسان کی پر تو یاد رہے کہ سونا چاندی مال تجارت یا گھرلو سامان یا گھر جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے علاوہ آپ کیوں کچھ گھر ہیں یا جس گھاڑی کا آپ استعمال کرتے ہیں گھر میں اس سے زائد کچھ گھاڑیاں آپ کے پاس ہیں ایسا کوئی بھی مال تجارت ہے سونا چاندی ہے جن کی مالیت ساڑھے باون تولے چاندی تک جا کر پہنچتی ہے اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ کے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور یہ جو سارا مال ہوتا ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی لازم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سال جیسے زکاة کی اوپر تو ایک سال گزرنا لازم ہے اگر سال نہیں گزرا تو اس مال کے پر زکاة نہیں لازم ہوتی لیکن قربانی کے لیے یہ حصول اور ضابطہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس وقت اتنا مال موجود ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو پھر آپ کے پر قربانی واجب ہے اور ایسے ہی قربانی کے تیسرے دن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مال آ جاتا ہے اتنا کوئی مال آ جاتا ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے